ویسے ہم سب لوگ سچ کے بہت بدہ ہیں اور اکثر اپنے بچوں کو سب ماں باپ کہتے ہیں سچ بولنا چاہیے معاشرے میں ہوتا ہے سچ بولنا چاہیے سچ کے اندر بڑی طاقت ہے تو کیسے پتا چلے کہ سچ کے اندر طاقت ہے سچ بول کے پتا چل جائے گا کہ سچ میں طاقت ہے کے نہیں عام طور پر جب فادر اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے واش روم سے یہ جو سگریٹ کی ڈبیا ملی ہے تو پھر بچہ کیا جواب دیتا ہے یہ پرانے جب کوئی بچہ یہ کہے کہ یہ سگریٹ پرانے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کاروائی پرانی ہے چل رہی ہے کافی عرصے سے اور اس میں زیادہ خطرناک یہ ہے کہ واش روم سے سگریٹ کی ڈبیا ملے یا زیادہ خطرناک یہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے جھوٹ بولنا زیادہ بڑی باہت ہے کیونکہ اس سے بہت سے دروازے کھلتے ہیں خرابیوں کے سگریٹ پیتے ہیں تو علاج ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا جھوٹ کا کبھی علاج نہیں کوئی آنے کے لیے آیا ہمارے پاس کبھی کوئی نہیں آیا کہ کہتے ہیں جی میں جھوٹ بولتا ہوں تو میری عادت ٹھیک کرتے ہیں کوئی بندہ ایسا ہو سکتا ہے کبھی نہیں ہو سکتا نہیں لیکن اگر وہ ایسا ہے کہ آکے کہتے ہیں دروازہ میں جھوٹ بولتا ہوں میرا علاج کا دے تو میں بلوں گا تمہارا علاج ہو چکے جاؤ یہی بات ہوگی نا اس کی تو تو سب سے پہلے یہ سوچنے کی بات ہے کہ سچ کو سیکھنا ہے اور عام لوگوں کی میں بات نہیں کر رہا ان کو میں نے کبھی منع نہیں کیا کہ جھوٹ نہ بولیں لیکن جن لوگوں کو ایڈکشنز کا سامنا ہے ان کو میں خاص طور پر کہتا ہوں کہ جھوٹ نہ بولا کریں ان کے میں والدین کو بھی کہتا ہوں کہ پردہ پوشیاں نہ کیا کریں اب آپ پوچھیں کہ عام لوگوں کو میں کیوں نہیں کہتا کیونکہ وہ مجھے پوچھنے آتے نہیں اور جو آتے ہیں وہ ایک بیماری کے نکتہ نظر سے مجھ سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور جب معاملہ بیماری کا ہو تو جیسے کوئی ڈائیبیٹک کسی ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو وہ اس کو مٹھائی کے بارے میں ضرور کہے گا لیکن اگر عام آدمی کسی ڈاکٹر کے پاس جائے گا جس کو ڈائیبیٹیز نہیں ہے تو ڈاکٹر شاید اس کو مٹھائی کے بارے میں کوئی زیادہ بات نہ کریں تو جب ہم کہتے ہیں آپ کو کہ پردہ نہ ڈالیں جھوٹ نہ بولے اپنے مریض کے لیے بلکل جھوٹ نہ بولے تو آپ کے گھر میں سے یہ بیماری نکل جائے گی پھر ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ بلکل ہی جھوٹ نہ بولے آخر ہے نہ بھی ظلم نہیں ہونا ہم کہتے ہیں کہ اس بچے کے یا اس بیماری کے حوالے سے جھوٹ نہ بولے باقی آپ اپنا شغل جو چل رہا ہے اس کو جاری رکھ سکتے باقی ایریاز میں جو بھی کرنا ہے کریں لیکن جہاں بیماری کا سامنا ہو وہاں احتیاط کر لیں اب آپ سمجھ گئے کہ ٹپیکل ہی ایک میڈیکل ایڈوائیس ہے یہ کوئی بہت زیادہ ایتھیکل ایڈوائیس نہیں ہے it is a میڈیکل ایڈوائیس اور جو میڈیکل ایڈوائیس ہوتی ہے وہ جان بچانے کے لیے ہوتی ہے با جان بچانے کے لیے جو ایریے میں ہے معاملہ اس کے اوپر جھوٹ نہیں بولنا اور سگرٹ پیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ تو ڈراغ نہیں ہے حالا ان کو پتا ہے کہ یہ ڈراغ ہے یہ ڈینائل ہے یہ ہے جو تسلی ہے یہ ایک ڈینائل ہے اور اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ڈینائل ایک ڈیفنس میکنزم ہے اور ہم میں سے جتنا بھی جتنا بھی کوئی اپنا دفاع کرے گا وہ اتنا ہی پسماندہ ہو جائے گا کیونکہ وہ جن چیزوں کا دفاع کرے گا وہ قابل دفاع ہے نہیں ڈیفنس میکنزم کے ذریعے جب ہم دفاع کرتے ہیں جیسے اگر آپ اپنے کسی گھرے لوگ ملازم یا ملازمہ سے بات کر رہے ہوں کسی سے کوئی برطن ٹوٹ گیا ہے یا کپڑا سہی استری نہیں ہوا یا استری کرتے ہوئے جل گیا ہے اور وہ اپنا دفاع شروع کر دیتے ہیں تو آپ کو زیادہ غصہ آتا ہے اوریجنل جو برطن ٹوٹ گیا تھا اس پہ آپ کو اتنا غصہ نہیں آتا کچھ اجربہ ہے آپ کا کہ آپ نے کسی سے کہا ہو آپ کو پتا ہے کہ کسی نے برطن کسی نے کپڑا جلا دیا ہے کچھ کر دیا ہے پر آپ پوچھ لیتے ہیں اور آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کوئی خاص نہیں ڈانٹنا لیکن جب وہ دفاع کرنا شروع ہوتا ہے نائنٹی پرسنٹ لوگ دفاع کرنا شروع کر دیتے ہیں میں کہتا ہوں نہیں دفاع نہیں کرنا آپ نے دفینڈ نہیں کرنا آپ نے بولنا نہیں آپ نے میری بات سننی ہے کہ جلو سامنو بولا نہیں دی میں کہتا آپ پھر بولنا ہو تو کل آ جانا دو گھنٹے بعد آ جانا فیلال تو میں آیا ہوں آپ سے بات کرنے میں عرض کرنے آیا ہوں تو میری عرض سن لیں لیکن اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے دو گھنٹے بعد آ جائیں اپنے حساب سے کابو کر لیں کسی وقت کہ جی ہاں میں نے کچھ جواب دینا ہے میں نے بات کرنی ہے پر اس وقت نہیں اگلے دن ایسا کر سکتے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھی آپ نے کوئی بات کرنی ہے آپ نے دفاع کرنی ہے اپنا کوئی وضاحت کرنی ہے کوئی مجھے کہانی سنانی ہے تو کل آ جائیں اور اگلے دن کوئی نہیں آتا تو آپ سمجھ گئے کہ یہ جو معاملہ ہوتا ہے جس میں آپ دوسرے کو اس کی کسی کتاہی پہ تنبیہ کرتے ہیں یا نبتہ چینی کرتے ہیں یا نظر سانی کی اپیل کرتے ہیں یہ ڈائلاغ نہیں ہے یہ مونو لاغ ہے یہ سولی لگ کی ہے یعنی اکیلے بات کرنے کا کام ہے اور اس میں سارے کا سارا بوجھ اس بندے میں جس نے بات کرنی ہے اور اس پہ بہت زیادہ بوجھ ہے بوجھ نمبر ایک ہے کہ اس نے جو قصور کسی نے اس دن کیا ہے وہ بتانا ہے جو اس نے پچھلے ہفتے یا پچھلے مہینے کیا تھا وہ نہیں بتانا جو اس دن کیا اس تک محدود رہنا ہے اور اس کو ویریفائی کرنا ہے اس کو اچھی طرح دیکھ لینا ہے کہ واقعی اس نے یہ کیا تھا تفتیش کر لینی ہے مشاہدہ کر لینا ہے ثبوت کر لینا ہے اور پھر آپ نے کہا ہے کہ آپ نے یہ یہ ایک اتائی کی اور پھر آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو برا لگا پھر آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو بچینی ہوئی آپ اپسٹ ہوئے آپ کو دکھ ہوا جو بھی الفاظ آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں کر لیں اور جب ایسے الفاظ استعمال کریں تو اس طرح کی آواز بھی رکھ لیں تھوڑا ٹون گسے والی رکھ لیں پیٹرن بیسے رکھ لیں باڈی لینگویج بیسی رکھ لیں آپ کے پاس کل ٹونٹی سیکنڈ ہے یہ بتانے کے لیے کہ آپ پہ کیا قیامت بیٹ گئی ٹونٹی سیکنڈ ہے ٹونٹی سیکنڈ کے اندر کرنا ہے آپ نے پہلے ٹونٹی سیکنڈ میں بتانا ہے کہ آپ نے گلتی کیا کی دوسرے ٹونٹی سیکنڈ میں بتانا ہے کہ میں نے کیسے محسوس کیا یعنی خود اپنے بارے میں بات کرنی ہے اور تیسے ٹونٹی سیکنڈ میں بتانا ہے کہ ویسے بندے تو اسی چنگے ہو now you have to save him بچہ ہے تو آپ کہتے ہیں بچے تم میرے بہت پیارے ہو اور تم میرا اساسہ ہو ٹونٹی سیکنڈ